میرے نزدیک تو یہ تھا کہ اگر میں غلطی کرتا تو مجھے خود اس کا اطراف کر کے فوراں اس کی تحصیح کرنی چاہیے تھی میں خود اگر کوئی ایک سٹوڈنٹ بھی کہے کبھی کسی معاملہ میں کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو میں فوراں مانتا ہوں یہ غلطی ہوئی ہے یعنی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے میری شان میں کوئی فرق آ گیا ہے پڑھاتے ہوئے تقریر میں ایسی ہمارے شاگردوں میں اتنی مثالیں ہیں اور ہم نے ایسی کوئی کچن کیبنٹ بنائی ہوئی نہیں کہ جس پر پبندی ہو کہ تم بول نہیں سکتے تم ٹوک نہیں سکتے تم غلطی نہیں بتا سکتے بلکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ فرض ہے تم پر تمہیں غلطی نظر آئے تو تم بتاؤ کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے لیکن جب ہو چیز صحیح اور ہو مسلک اور اسی کے اندر عقیدے کی حفاظت ہو تو پھر وہاں جو ہے وہ معاملات ظاہر ہے اور طرح کے ہیں دین دین ہے شریعت شریعت ہے تو یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے مجھے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے اس بنیاد پر میں اپنا یہ موقف مسلسل دلائل کی شکل میں پیش کر رہا ہوں اور لوگوں کو انتظار ہے کہ دوسری طرف سے کیوں نہیں دلائل پیش کیا جا رہا ہے اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لائیں سامنے لوگوں کو پتا چلے اور اس سے ہمیں بھی رہنمائی ملے کہ یہ تو تمہارے مطالعہ میں نہیں دلیل تھی اور یہ تو اس طرح ہے تو دلیل کے سامنے جب ثابت ہو جائے کوئی چیز تو اعتراف ایک منصف مزاج عالم کی شان ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے لیکن جس وقت صرف اور معاملات کی وجہ سے دواو ڈالا جا رہا ہو تو وہ ظاہر ہے کہ حق حق ہے اور حق کے لیے جان دینا بھی سعادت ہے اور وہ تھوڑی قیمت ہے حق کے تحفظ کے لحاظ